امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افید سے ہوں گے پاکستان ریل ریز ہیڈکوارٹر کی جانب سے ایک جوب ایڈوٹائزمنٹ آناؤنس کی گئی ہے جس میں جونئر ایڈیٹر بی پی ایس ایلیون کی دو سو سنتالیس ویکنٹ آسامیوں کو ایڈوٹائز کیا گیا ہے پر ایمنٹ نیچر کی جوب ہیں جن میں پورے پاکستان سے کینیڈیٹس اپلائی کرسکیں گے انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی ایسامیوں کے حوالے سے بات کریں گے آپ جان پہیں گے اپلائی کرنے کے لیے کیا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے ایج نیمٹ کیا ہوگی ریجنل کوٹا کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری کہ آپ اپلائی ان جوب میں کس طرح سے کرسکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے شن دنوں میں میں جوب کی ٹیسٹ پرپریشن کی حوالے سے بھی ویڈیوز بناوں گا تو آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹیوز آپ تک ٹائم لے جا سکیں پاکستان ریل ویڈیوز کی جانب سے اناؤس کی جانباری جوب ایڈوٹائزمنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں ویڈیوز جونئر اڈیٹر بی پی ایس گیارہ کی دو سو سنتالیس آسامی ہیں ریجنل کوٹا کی ریٹیلز کچھ اس طرح سے کہ اوپن میریٹ پر انیس سٹیٹیں ہوں گی پنجاب کے لیے ایک سو تائیس کے پی کے کی اٹھائیس سندھ رولر کی اٹھائیس سندھ اربن کی انیس بلوچستان کے لیے پندرہ جی بی اور فاتہ کے لیے دس جبکہ اے جے کے کی پانچ سٹیٹیں اور یہ کل ملاکے دو سو سنتالیس آسامیاں بن جاتی ہیں اپلائے کرنے کے لیے ایڈوکیشنل کوالفیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اپلائے کرنے کے لیے کم از کم جو کوالفیکیشن ہے وہ بیچلز ڈگری یا پھر ایس او سیٹ ڈگری آپ کی ہونی چاہیے اور اس ڈگری میں آپ کی کم سے کم سیکنڈ ڈیوین یا گریٹ سی ہونی چاہیے اور اس ڈگری میں آپ کی سبجیکٹس کامرس اکاؤنٹنگ فائنانس بینکنگ بزنس ایڈنسٹریشن جس میں فائننشل اکاؤنٹنگ وغیرہ شامل ہیں یہ ہونے چاہیے اپلائے کرنے کے لیے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے اور اس میں پانچ سال کی جنرل ایج الیکسیشن کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے ان اسامیوں میں ڈیسیبر کینڈیٹس وومن اور مائنورٹیز بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی سیپریٹ کوٹا ہوگا ایسی کینڈیٹس جو آلڈی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرویس کر رہے ہیں انہوں نے تھو پروپر چینل اپلائے کرنا ہوگا اپر ایج لیمٹ میں ایج الیکسیشن بھی کچھ کیسز میں پروائیڈ کی جا رہی ہے اگر ایک اینڈیٹ کا تعلق شیڈیول کاس پودس کمیونٹی سندھ رولر یا بلوچستان سے ہے تو اس کو تین سال کی مزید ایج الیکسیشن دی جائے گی وہ اینڈیٹس جو آم فورسز سے ریٹائر ہوئے ہیں یا ان کو ریلیز کیا گیا ہے تو ان کو ایج لیمٹ میں پندرہ سال یا پھر انہوں نے جتنے سال سرویس کی ان دونوں میں سے جو نمبر کم ہوگا اس کے مطابق ایج لیمٹ پروائیڈ کی جائے گی گورنمنٹ سرونٹ اور کونٹریکٹ ایمپلائیز اگر انہوں نے دو سال کی کنٹینیو سرویس کمپلیٹ کی ہے تو ان کو دس سال کی ایج الیکسیشن دی جائے گی ڈیزیز سیول سرونٹ کی ویڈو یا بچوں کے لیے پانچ سال کی ایج الیکسیشن ہے ڈیسیبل کنیڈیٹس کو مزید دس سال کی ایج میں ریایت دی جائے گی اب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ان پوزیشن میں اپلائے کس طرح سے کر سکیں گے ویڈرز اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہوگا اور یہ آن لائن اپلیکیشن آپ نے نیشنل جاؤز پورٹل کے تھو سببینٹ کرنی ہے آپ نے ایڈریس بار میں www.njp.gov.p کے لکھنا ہے انٹرپریس کیجے گا آپ کے پاس نیشنل جاؤز پورٹل کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ویڈرز اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ کو یہاں پہ create کرنا ہوگا اکاؤنٹ create کرنے کے لیے آپ نے sign up پہ click کر دینا ہے آپ سے یہاں پہ کچھ information مانگی جائے گی جس میں account type ہے تو یہاں سے آپ نے candidate sign up کو select کرنا ہے سیر ایسی یہاں پہ لکھی گئے email address لکھنے کے بعد آپ نے password اور retype password میں اپنا password enter کرنا ہے اور جو بھی information آپ یہاں پہ enter کریں گے make sure کیجئے گا اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہوگا then آپ نے sign up now پہ click کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ create کر دیا جائے گا اکاؤنٹ create کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ login پہ click کرنا ہے اور جو details آپ نے sign up کے time پہ enter کی تھی ان details کو یہاں پہ mention کرنے کے بعد آپ نے sign in پہ click کر دینا ہے details میں نے یہاں پہ enter کر دی اب میں sign in پہ click کر دیتا ہوں اب یہاں پہ viewers آپ کا profile آپ کو show گا یہاں پہ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے profile کو complete کرنا ہے تاکہ آپ ان jobs میں اور اس کے علاوہ اگر further بھی کوئی jobs اس website پہ آتی ہیں تو آپ ان میں easily apply کر سکیں profile کو viewers complete کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ cv manager پہ click کرنا ہے آپ کے پاس آپ کی تمام details یہاں پہ open ہوں گے جن میں آپ کی personal information ہے address information, education, field experience, skills training and certificates اور languages کے portion شامل ہوں گے آپ نے اس تمام information کو یہاں پہ enter کرنا ہے اور کسی بھی position کے لئے آپ apply کر رہے ہیں اس میں apply کرنے کے لئے جو skills اور qualification mention کی گئی ہیں آپ اپنے اس profile میں ان کو ضرور شامل کیجئے گا otherwise آپ apply نہیں کر پائیں گے apply کرنے کے لئے جو required qualification ہے اس میں آپ کا computer literate ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی typing speed at least 30 words per minute ہونے چاہیے file کو complete کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ home پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ ویورز آپ نے scroll down کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ junior editor by pakistan railways headquarter office کی vacancies show ہو رہی ہیں اسی کے سامنے apply now کا ایک option ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے آپ کے سامنے بھی اس طرح سے application form open ہو جائے گا یہاں پہ مجھے show رہا ہے کہ میں اس position میں apply نہیں کر سکتا کیونکہ میری age 30 years سے زیادہ ہے تو یہاں سے ویورز میں اپنی respective category کو choose کر لیتا ہوں اس پہ click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ مجھے message ہو رہا ہے you are eligible تو اسی طرح آپ نے بھی اس application form کو carefully دیکھنا ہے اپنے profile کو complete کرنا ہے تاکہ آپ easily انہا سامیوں میں apply کر سکیں اب یہاں پہ آپ نے اپنے test city کا option select کر لینا ہے then آپ نے یہاں پہ check لگا دینا ہے اب یہاں آپ نے click to apply now پہ click کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب message ہو چکیا کہ application submit ہو چکی ہے application submit ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ dashboard پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ جن بھی اسامیوں کے لیے آپ نے apply کیا ہوگا ان کی details آپ کے سامنے شہوں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں top پہ اب بھی جو میں نے آپ کے سامنے junior editor کے لیے apply کیا ہے اس کی details جو رہی ہیں اب آپ نے یہاں پہ view پہ click کر دینا ہے آپ کے سامنے آپ کا application form شہوں گا آپ نے control p press کرنا ہے اور اس application form کا print out لے لینا ہے application form کا print out لینے کے بعد اس form کے ساتھ آپ نے اپنی دو ریسنٹ passport size pictures اپنے cnc کی copy اور تمام educational documents جو کہ dually attested ہونے چاہیے ان کو attach کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانچ سو روپے کا ایک pay order یا demand draft بھی attach کرنا ہوگا یہ تمام documents اور اس کے ساتھ ساتھ pay order جو کہ original ہو یہ آپ نے accounts officer admin pakistan railways headquarter office lahore کو بھیجوا دینا ہے ان jobs میں apply کرنے کی last rate 20 میں ہی 2023 ہے تو آپ نے mature کرنا ہے کہ اس closing rate سے پہلے آپ ان اسامیوں میں apply کر لیں انشاءاللہ viewers آنے والے کچھ دنوں میں میں ان jobs کی test preparation کی حوالے سے بھی content اس چینل پہ upload کروں گا تو آپ سے request کروں گا آپ اس چینل zubi solutions کو subscribe کیجئے گا ساتھی bell icon بھی press کر دیں تاکہ اس چینل پہ upload ہونے والی تمام informative ویڈیوز آپ تک time لیا سکے اب آپ سے زیادہ چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ